تو میں نے کہا چلو گھاس پھینک دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی انڈے دے دیتے ہیں یہ ایسے ہی نیچے انڈے دے دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بچہ بھی دوستوں کیا اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے ماشاءاللہ بادل چک کریں ذرا کتنا پیور اور کس طرح ایک نیچرلی کتنا پیارا لگنے والا دل کو اس طرح کا بادل آ رہا ہے میں اوپر آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے میں نے کہا یار ماشاءاللہ سبحان اللہ تو ان کی ویڈیو بنا لوں اور ویسے برڈز کی ویڈیو بنانے آیا تھا تو میں نے اس میں یہ چینجنگ پھر سے کر دی ہے کیونکہ یہ سینٹر میں تار کے ساتھ جب برطن باندھا باتھانا تو یہ ان کے چلنے پھرنے کی جگہ ختم ہوگی تھی اور بہت زیادہ یارنی تنگ ہو گئے تھے اب یہ دیکھیں پھر سے کھلے ڈلے ایزی ہو گئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ بھائیوں تک پہنچ جائے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ کی جو سلیٹی پٹھی ہے جو اس کی بہن ہے اس نے ماشاءاللہ انڈے سٹارٹ کر دی ہیں آج بھی ایک انڈا اس نے دیا ہے سلیٹی پٹھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بہت ہی چھوٹی ہے اور ماشاءاللہ انڈے وہ سٹارٹ کر چھوٹی ہے یہ چیک کریں گے یہ سلیٹی پٹھی ہے اس نے پرسوں ایک انڈا دیا تھا اور آج بھی اس نے ایک انڈا دے دیا ہے نسل کی بہت پیاری ہے ہے تھوڑی کھڑ دھومی سی مجھے پسند تو نہیں ہے پر یہ نسل بلڈ لائن بہت اچھی جیتے ہوئے بلڈ لائن سے ہے تو اس لیے میں نے جو ہے اس کو رکھاوا ہے ساتھ میں اس پٹھے کے ساتھ جو ہے اس نے انڈے سٹارٹ کی ہیں اپنے اور یہ مادی جو ہے کڑک سے انشاءاللہ دستی اٹھ جائے گی ایک دو دن اور بس رہنے دو جاتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے یہ چیک کرنے دے ماشاءاللہ گرمیاں سٹارٹ ہوگی ہیں یہ مٹی بھی ہم نے نکالنی ہے کومنٹس بھی آیا تھا کہ گرمیوں میں کیا چیز رکھنی چاہیے تو گرمیوں میں سب سے بہتر یہ دریائی مٹی جس کو کہتے ہیں جس میں ریت زیادہ ہوتی ہے اور مٹی کم ہوتی ہے وہ بھائی کا ایک کومنٹس تھا کافی پرانا پر معذرت میں نہیں رپلائے کر سکا اور سردیوں میں سب سے بہتر چیز جو اگر نیچے رکھنی ہے تو وہ لکڑی کا بورا گرم رہتا ہے اور اس سے بھی بہتر لکڑی کا بورا بھی رکھیں اور سامنے جس میں نے یہ سٹک لگائی بھی ہے یہ بہت مست ہے سردیوں میں تو گرمیوں میں آپ نے دریائی مٹی کرنی ہے اس سے پھر دوڑ بھی نہیں اٹھتی ہے اس پٹھی نے اس مادی نے بھی انڈا دیا یہ بھی محسن بھائی والے بلڈ لائن کی پٹھی ہے اس کا انڈا میں نے سلکی مادی کے نیچے رکھ دیا باقی یہ پٹھا چک کریں اس کی چونچ تو ڈیمیج ہے پر شکر الحمدللہ طبیعت کافی اس کی ساٹھ ہو گئی ہے اب ٹھیک ہے ہے گنجا منجا ایسے ہی ہے پر چلو جب بنے گا نا تو آؤٹ کلاس چیز بنے گا بہت پیارا باقی ہیرا کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے مادی نے ٹین انڈے دیئے تھے اور اس کے بعد روک گئی ہے پتہ نہیں انڈے ہی نہیں دے رہی اس کے بھی پانی والی جگہ بہت خراب ہے یہ چک کریں اس کو بھی ہم کنارے میں شفٹ کریں گے تاکہ بلکل کنارے پہ ہو باقی ما شاہ اللہ چک کریں فیورٹ بلڈ لائن ہے یہ بہت تیاری بلڈ لائن ہے جی دوستو ہم سلکی مادی ہیں ما شاہ اللہ اپنا جو ہے انکیوبیٹر کا کام کر رہی ہیں آج کل میں نے کہا چلو چوزے تو صحیح کر کے نکالو انکیوبیٹر تو ریزلٹ کافی خراب کرتا ہے دانا پانی ان کے آگے رہتا ہے جب دل کرتا ہے اٹھ کے کھا لیتی ہیں اور پنجرے کافی گندے ہوئے ہیں جو کہ صاف کرنے ہیں انشاءاللہ یہ عید کی چھٹیوں میں میں یہ سارا کام کر دوں گا وہ ایک مادی بیٹھی ہوئی ہے پیچھے اس کے نیچے پکوئے تھائی کا آج انڈا رکھا ہے اور اس کے پہلے تین انڈوں میں سے ان قریب چوزے نکل جائیں گے یہ ان کو ذرا چک کریں یہ دیکھیں ادھر کونے میں سارا گند مچا رہے ہیں اور سائیکلیں انہوں نے اپنی توڑی پھوڑی ہیں اور لگے میں اپنا بری آلت کی ہوئی ہے مٹی سے دوستو انکیوبیٹر کے پاس آگے ہوں سلیٹی مادی کا انڈا یہ والا ہے چھوٹا سا انڈا ہے پہلا انڈا اس کا ہم نے کھا لیا دوسرا میں نے کہا یہاں رکھ لیتا ہوں چلو دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے اور چوزے یہ چکر یہ بھی ماشاءاللہ اچھی گروہت کر رہے ہیں ٹھیک ہے فلال اور ان کے لیے میں چودہ نمبر فیڈ لے کے آیا ہوں یہ چودہ نمبر فیڈ لے کے آیا ہوں جو کہ میں انشاءاللہ گرینڈر میں گرینڈ کر کے اس طرح کا بنا لوں گا اور یہ سارا جو دانا ہے مکعی باجرہ گندم جوار مونکی دال چھولا یہ سارا مکس ہے ٹھیک ہے اور یہ چودہ نمبر فیڈ بھی اس پر مکس کر دیں گے تو پھر بہت اچھی ماشاءاللہ گروہت ہوگی اور بہت جلد ہوگی دوستوں کبوتروں کے سیٹ اپ پر ابھی آیا ہوں بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں سارا گھاس گھاس پڑا ہوئے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ چکریں یہ گھاس جو ہے بازار گیا تھا تو بازار سے میں بھر کر شاپر لے آیا ہوں تو یہ بلیک ٹیل ریڈ ٹیل ان سب کو گھاس نہیں تھا میں نے سب کو گھاس ڈالا اور یہ جو مادی ہے کبوتری کی یہ اس دن گھاس پکڑ رہی تھی موہ پہ تو مجھے لگا کہ یہ مزید اب انڈے دینے لگی آپ نر چیک کریں یہ دیکھیں مستی کر رہا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں پیچھے آیا ماؤں پھول اپنے معاول میں لگا ہوئے بس چیک کریں ذرا تو میں نے کہا چلو گھاس ٹھینک دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی انڈے دیتے ہیں یہ ایسے ہی نیچے انڈے دیتے ہیں اور ماشاءاللہ بچہ بھی ٹھیک ہے اور اس کے بچے چیک کریں یہ مارتی بہت ہے یہ سنٹیننٹ کے بچے میں نے نکال لی ہیں یہ ایک چھوٹا ہے یہ یقیناً فیمیل ہوگی اور جو بڑا ہے یہ میل ہوگا ماشاءاللہ سنٹیننٹ کی پراغرس بہت اچھی ہے اس کے پہلے جو دو بچے تھے وہ بھی ماشاءاللہ بلکل بڑے ہو گئے ہیں سیلف ہو گئے ہیں ادھر کھا پی رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ ٹیل کے انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کب بچے نکالے گا اور یہ اوپر والی جو فیمیل ہے یہ امریکن فین ٹیل پہ انڈوں پہ بیٹھی بھی ہے اور ادھر دوستان میں نے جو ہے یہ والی بھی پیٹی آج لگا دی میں نے کہا ابھی یہ پھر انڈے دے دے تو اچھا ہے کہ اس کے انڈے بھی اگر کوئی پیر یہ جو اوارہ بیٹھے ہیں ادھر ادھر یہ نیچے وہ چیک کریں اگر انہوں نے پیر بنا کے انڈے دے دی تو بہت بیسٹ ہو جائے گا تو اس کے انڈے پھر سے جو ہے نا ہم وہ کر دیں گے فوسٹر اور یہ اپنا شہزادہ پھل حالہ کیل ہے یہ آپ پھر دیں وہ تھی آؤٹ کلاس ماشاءاللہ ہود میں کوالٹی میں ماشاءاللہ سنٹینن کے دوسرے بچے یہ ہیں جی یہ ایک ہے یہ چھوٹی والی فیمیل ہے اور یہ بڑے والا فیمیل ہے کیونکہ ان میں یہ ہی ہوتا ہے کہ دو بچے دیتے ہیں اور دو میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے یا آپ نائنٹی پرسنٹ کہہ سکتے ہیں میل فیمیل ہوتا ہے جو چھوٹی ہوتی ہے وہ فیمیل ہوتی ہے اور بڑے والا میل ہوتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اوکے جی شکریہ اللہ حافظ